اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں حیدر آبادی مسالے والی بریانی اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیئے ہیں وہ ساری چیزیں یہ ہیں سب سے پہلے چاہیئے گوش دائی پیاس سابت دنیا زیرہ لانگ سوف جائفل جوہدری پیسی بھی لال میریچ گرم مسالہ پیس خلدی نمک پیسہ دنیا زیرہ تیز پا دنیا میرچ پودینہ سابت زیرہ دنیا جائفل جوہدری کو ہم اس کو گرم کر لیں گے اور گرم کر کے اس کو پھر پیس لیں گے چوپر میں پودر بنا لیں گے اس کو اور پودر کو الگ کر دیں گے یہ ہم نے پودر الگ کر دیا اپنا اس کے ہاتھ پتیلی میں ہم تیل ڈالیں گے پھر اس کے ہاتھ پیاس ایٹ کریں گے اور پھر اس میں چمچہ چلائیں گے اچھی طرح سے چب تک کہ پیاس براؤن نہیں ہوئے چمچہ چلاتے رہیں گے اور یہ ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے اب اس میں ہری میچے بھی ایٹ کر دیں گے اب اس میں گوش ایٹ کریں گے کورما تیار کریں گے اس کا پورا پروپر طریقے سے اور پانی ایٹ کر کے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اب اس کو ہم ڈھک دیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہمارا گوش بھن جائے گل جائے اور دیکھیں یہ ہمارا گوش گل جو گیا اب اس میں ہم جو ہم نے مسالے پیسے پیسے تھے وہ ڈالیں گے یہ پورٹر جو بنایا تھا وہ ڈالیں گے پہلے اس کے بعد یہ ڈالیں گے ساری چیزیں ہلڈی ہر لال مرچے لاؤنگ تیز پاہ صوف یہ سب چیز ہم ڈالیں گے بڑا سپائسی کورما تیار ہو رہا ہے یہ ہیدر آبادی لوگ جو نے کافی تیز مرچے کھاتے ہیں کہتے ہیں دائی ڈالیں گے اچھی طرح اس کو بھونے گے ہوں یہ دیکھیں ہمارا گوش بھون رہا ہے اور ویسے بھی جو ہیدر آبادی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ تیز چیزیں کھاتے ہیں تیز مرچے مسالے کھاتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہیں ویسے کراچی میں جو کھاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں بھونڈا ہے ہمارا گوش اور یہ اچھی طرح سے جو اس کا کورما تیار ہو گیا اس میں ٹیماتر ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے اور یہ کورما تیار ہو گیا ہمارا پتیلی لیں گے اس میں ہم پانی ڈلیں گے پانی کے اندر ہری مرچے پودینہ سیرا تیز پاد یہ ڈال دیں گے تاکہ اس کو اوبال دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے اس کو سابو دھلیاں بھی ڈالیں گے تیساوہ گلم مسارہ ڈالیں گے نمک اب ہم مرچے ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈھگ دیں گے تاکہ ہمارا اور یہ جو ہم نے پیسا تھا ہے اور یہ پانی اُبھل گیا ہے اب اس میں ہم چاوال ایڈ کریں گے بہت اب یہ چاوال پتھال لیں گے ڈال ہے اب اس کو اب دم لگائیں گے پہلے نیچے تیل لگائیں گے انگیٹی کے اوپر پتیلی رکھ کے اب ہم چاوال اس کے اوپر دم لگائیں گے گولٹ جالیں گے اس کے اوپر اور یہ بریانی بلکل جو ہے گھر کے مسالوں تیار کری گئی ہے اس میں کوئی مسالہ بھار کا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسالہ اس میں بھار کا نہیں ہے سب مسالے گھر کے ہیں صرف اس میں جو ہم نے ایڈ کر رہا ہے وہ زردے کا رنگ ایڈ کر رہا ہے اور کوئی چیز ایڈ نہیں کری ہے جہاں آج کل دو بھائی مسالہ ڈالا اور بریانی تیار یہ وہ بریانی نہیں ہے آپ بھی اس کو ویڈیو کو دیکھیں اور اس میں آپ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک لیے لگا دی پھر اس کا دوبارہ ہم نے گوش جالا پودینہ ڈالا چاوال ڈالے چاوال کے لیے لگا دی پھر اس پر ہم زردے کا رنگ ڈال لیں اور جو یہ ڈال دی ہم نے اس پر دم لگا دی ہے اور یہ ہماری بریانی تیار ہو ہو گئی ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھا اس کا کلر آیا ہے کہتے ہیں زائیکیں بہت بہترین ہیں آپ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ سببکر کریں کہتے ہیں چینل کو ایزی اینڈ ٹیسٹی فوڈ کو بہترین